پی آئی اے کیس سی ای او کو کام کرنے سے رکھنے کا کیس سپریم کورٹ نے مقدمہ نشکاری کیس کے ساتھ منسلک کر دیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس لیے کہ پی آئی اے میں سفر کر کے حال تو دیکھیں پی آئی اے کی سی اے او ارشد محمود کی بحالی کی استدعہ کو مسترد کیا گیا جبکہ عدالت نے بورڈ آف ڈیریکٹرز کو کام کرنے کی اجازت دے دی سپریم کورٹ نے قومی ائرلائن پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹیو افسر ائر مارشل ارشد محمود کو کام سے رکھنے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی عدالت نے سی ای او پی آئی اے ارشد محمود کو کام پر بحال کرنے کی استدعہ مسترد کر دی تاہم پی آئی اے کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کو کام کرنے کی اجازت دے دی سپریم کورٹی سندھ ہائی کورٹ سے مقدمی کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے سی ای اے پی آئی اے کا مقدمہ نجھ کاری کیس کے ساتھ منسلک کر دیا جیو جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکز دیئے کہ پی آئی اے میں سفر کر کے حال تو دیکھیں پی آئی اے کسی کی جاگیر نہیں قوم کا اساسہ ہے سی اے اے کو آرزی انتظامات کے تحت لائے گیا تھا یہ موصوب خود ڈیپورٹیشن پر آئے اور دس بندوں کو ساتھ لے آئے جیو جسٹس نے اپنے ریمارکز میں مزید کہا کہ پی آئی اے چیئرمین قانون کے مطابق آنا چاہیے حکومت طریقہ کار کے مطابق پی آئی اے کا نیا سرورہ تائینات کرے ڈانی جنرل نے کہا کہ سی اے کی تقروری کے لیے اشتہار دیا تھا ارشد محمود کو طریقہ کار کے مطابق پی آئی اے میں سی اے کنفرم کر دیا گیا تھا جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ جب سے یہ آئے ہیں سو فیصد قرائے بڑھا دیا دیکھنا ہوگا کہ اشتہار کو کوئی خاص ڈیزائن دے کر تو جاری نہیں کیا گیا پرانے اشتہارات کا بھی جائزہ لیں گے عدالت نے کیس کی سمات دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی